بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دعا اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ این ٹپس و دعا جیسے کہ عید الفطر بلکل قریب ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ویورس کے ساتھ اید سپیشل ریسپی شیئر کی جائے اید کا تہوار ہو اور میٹھا نہ بنایا جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے تو اسی لیے میں آج آپ کے ساتھ شیخ خورمہ بنانے کا طریقہ شیئر کرنے والی ہوں یہ سب سے زیادہ بنایا جانے والا میٹھا ہے ویسے تو یہ سب بھی بنا لیتے ہیں لیکن میری اس ریسپی میں کچھ ایسی ٹپس ہیں جنہیں فالو کر کے آپ کے شیخ خورمہ کے تیز کو چار چان لگ سکتے ہیں تو چلیں شیخ خورمہ ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ایک دیچکی لیں گے اسے پری ہیٹ کر لیں گے اور اس میں ایک لیٹر دودھ ڈال دیں گے اور دودھ وہ ہم نے بوائل آنے تک پکانا ہے دودھ میں بوائل آ چکا ہے اب میں چولے کی فلیم کر دیتی ہوں لو اور آدھے گھنٹے کے لیے میں دودھ کو ایسے ہی ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی تاکہ یہ اور کریمی ہو کیونکہ جتنا زیادہ ہم اس دودھ کو پکائیں گے اتنا ہی لذیذ اور کریمی شیخ خورمہ بن کے تیار ہوگا دودھ ہلکی آنچ پہ بوائل ہو رہا ہے تب تک باقی چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں ایک اڑائی میں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی ڈال دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ ملٹ ہوگا تو اس میں ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے میں نے اس میں بادام کشمش خوبرا پستے اور خجور کا استعمال کیا ہے اور اب ہم اسے دو سے تین منٹ تک روش کریں گے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ آویلیبل ہو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں روش کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ کرنچی ہو جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا ویورز اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کنگین ٹپس پہ دعا کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی ضرور دبائیں تاکہ ایڈ سپیشل ریسپیز آپ سے مسنا ہو لو فلیم پہ ہم نے دو سے تین منٹ دیسی گھی میں ڈرائی فروٹ کو روش کیا ہے اب بہت اچھے سے ان کی خوشبو آ رہی ہے ان کا ہلکا سا کلر چینج ہوا ہے تو انہیں نکال لیتے ہیں دودھ کو ہلکی آنچ پہ پکتے ہوئے آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اب جو ڈرائی فروٹ ہم نے روش کیے تھے بوچ میں ڈال دیں گے یہ ایک نیا فلیور اس میں ڈیولپ کریں گے ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد اب اس میں ہاف کپ کنڈنس ملک ڈال دیں گے کنڈنس ملک اس کا فلیور بہتی رچ کر دے گا اور اس کے بعد ہاف کپ چینی ڈال دیں گے آپ نے چینی کم یا زیادہ کرنی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تین سے چائر لائچی کے میں نے چھلکے اتار لیے تھے ان کے دانوں کو میں نے پیس کے اس میں شامل کر دیا ہے اب اسے مکس کریں گے آپ لائچی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں لائچی کا ہلکا سا فلیور میتھے میں بہت اچھا لگتا ہے اب ایک کڑائی میں ایک ون ٹیبل سپون دیسی گھی ڈال دیں گے اور ایک کپ کے آس پاس سوئیہ میں نے اچھے سے کرش کر لی ہیں اب یہ بلکل چھٹی چھٹی ہو گئی ہیں اور یہ ہم کڑائی میں ڈال دیں گے اور ان کو ہم نے تین سے چار منٹ تک ہلکی آنچ پہ روست کرنا ہے سوئیہ کو آپ نے ہلکی آنچ پہ تین سے چار منٹ تک روست کرنا ہے آنچ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اگر آنچ ذرا سے بھی زیادہ ہو گئی تو یہ کہیں سے جل جائیں گی تو کہیں سے سخت ہو جائیں گی اس لیے آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے اور آپ نے انہیں تین سے چار منٹ تک روش کرنا ہے سوئیاں بہت اچھے سے روش ہو چکی ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم نے آہستہ آہستہ کر کے دودھ جو ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے دودھ ہم نے بہت ہی آہستہ سے ڈالنا ہے دھیان سے ڈالنا ہے نہیں تو یہ اس کی چیٹے آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں اب اسے مکس کریں گے ابھی بھی ہم نے اسے آٹھ سے دس منٹ تک مزید پکانا ہے تاکہ سوئیاں ہماری تھوڑی سی نرم ہو جائیں اور شیر کورما ریسپی کی جو ہمیں ایکچول کنسسٹنسی ہو چاہیے وہ ہمیں مل جائے دس منٹ ہو چکے ہیں اسے ہلکی آج پہ پکتے ہوئے یہ بلکل پرفیک کنسسٹنسی پہ آ چکا ہے اگر آپ نے اسے ہلکا گرم سرف کرنا ہے تو یہ بلکل پرفیک کنسسٹنسی ہے لیکن اگر آپ نے اسے تھنڈا کر کے سرف کرنا ہے تو آپ نے اسے دو منٹ پہلے آپ نے اسے نکال لینا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہو کے مزید گھڑا ہو جائے گا بہت کریمی یمی شیر کورما ریڈی ہو چکا ہے تو چلیں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنا کریمی بن کے ریڈی ہوا ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ نے اسی اید پہ سے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو شیر کورما بنانے کا یہ طریقہ کیسا لگا چاہتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ